بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب آئیے ان سے گفتگو کا بغایتہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا سوال آپ سے مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہوگا مسئلہ کشمیر کے اصل صورتحال کیا ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر میں اس وقت جو کیفیت ہے اس کو تو ساری دنیا دیکھتی ہے اور کہتی بھی ہے کہ اس وقت یہ ایک جلخانہ ہے اور پچھتر لاکھ سے زیادہ کشمیری مسلمان جس کے ہر گھر کے آگے ایک حوجی کڑا ہے مساجد جانا ناممکن ہیں سکول بن ہیں کالجز بن ہیں اور قبرستان کے قبروں میں اضافہ ہو رہا ہے بستیہ برباد ہو رہے ہیں چوک اور چوراہوں پہ مسلسل خون بہتا ہے اور ایک لڑائی ہے ایک جنگ ہے جو انڈیا کی فوئی نے ان پر مسلط کیا ہے اور نہتے خالی ہاتھوں سے لوگ لڑتے ہیں تو بنیادی بات یہی ہے کہ اس وقت خود پاکستان کا اور عالمی اسلام کا اور آزاد دنیا سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس معصوم مظلوم اور مجبور قوم کا ساتھ دے دے اس لیے کہ اگر کشمیر میں خدا نخواستہ یہ جدو جہاد یہ موہم ختم ہوتی ہے آزادی کا تو انڈیا کا اگلا ٹارگٹ وہ آزاد کشمیر ہے اور پاکستان ہے اور خود اندوستان کے اندر جو بائیس کرو مسلمان ہیں ان کی غیرت ان کی عزت ان کا ایمان اور اسلام ان کے مساجد ان کی کلچر ان کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے آسمتے اور دکٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے تو یہ پورا ریجن جو ہے اس وقت ایک بہت بڑے اجدہے کے موں میں ہے اور اس سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پہلے مرحلے میں پاکستان ہے قدم آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دے دے اس لیے کہ اس طرح لمحات ہر روز ہاتھ نہیں لگتے ہیں اب خود محفوظہ کشمیر کے اندر سیاسی جماعتیں تھیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے محبوبہ مفتی کی طرح عمر عبداللہ کی طرح جو انہوں نے طویل عرصہ اندرستان کا ساتھ دیا ہے لیکن اب وہ بھی جیلوں میں ہیں اس لیے اب وہاں سیاست کی بات نہیں ہے بس جو بھی کلمہ گو ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو اس وقت کیفیت اور سرگیال بہت خطرناک ہے ناو اور نیور کے ماحول میں ہم داخل ہو گئے ہیں تو ہماری ایمان کا ہماری ضمیر کا ہماری غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اب تمام مقامی لوکل سیاسی اختلافات ایک طرف چھوڑ کر ہم کشمیر کے اس مسئلے کو ترجیحی طور پر لے لیں اچھا یہ فرمائی ہے کہ بہارت میں جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا پیغام دیں گے بھی کہ ایک مضبوط پاکستان ایک مستقم پاکستان یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے لیکن آگے جا کر میں سمجھتا ہوں کہ خود بوتان، نیپال، مالدیب، بنگلہ دیش اور انڈیا کے آس پاس جتنے بھی سارک کے ممالک ہے ایک مضبوط پاکستان ان کی بھی ضرورت ہے اگر پاکستان خدا نہ خواستہ کمزور ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ممالک ہے یہ انڈیا کے طرف سے اس پہ جاریت ہو سکتی ہے اس پہ حمدہ ہو سکتا ہے قبضہ ہو سکتا ہے غیر مستقم ہو سکتے ہیں لیکن انڈیا کا جو مسلمان اس وقت ہے وہ خود ایک ذہنی عذیت میں مبتلا ہے اور آج کی بھی خبر ہے کہ تقریباً اٹارہ لاکھ مسلمانوں کی شہریت انہوں نے معتل کی ہے اور خود ورسس کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جتنی بھی مساجد ہے یہ انڈوں کے مندر پر بنائے گئے ہیں اور ہمیں موقع ملے گا تو ہم دوبارہ اس مساجد کو شہیر کر کے وہاں مندر تعمیر کریں گے تو ایک اور حجرت ایک اور تباہی اور بربادی کا لمحہ آ سکتا ہے اگر دنیا نے مل کر ہندوستان کے عجدہ کے دان توڑنے کی کوشش نہیں کیا اور اس کو نقیل نہ ڈالا تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اس خطے میں آمن ہو یہ ساری دنیا کی ضورت ہے اور اس ریجن میں آمن قائم نہ ہوا تو نہ صرف اس ریجن کا بلکہ سارے دنیا کا آمن جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے اچھا جب کسی خطے کے ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو اس وقت عالمی ادارے قوام متحدہ او آئی سی اور دیگر طاقتور ممالک بیچ میں کوتتے ہیں اور وہ مسئلہ حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو لیکن مسئلہ کشمیر پر ایک قسم کی خموشی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عالمی اداروں نے وہ سٹپ نہیں لیا جو لینا چاہیے اور اس کی بھی کچھ جو ہاتھ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود پاکستان کی حکومت کی جو رویہ ہے وہ بھی سامنے آتے بھی نہیں اور ساپ چھپتے بھی نہیں کے مصداق ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حکومت نے مسئلہ کشمیر تو حل نہیں ہوا تھا لیکن ایک لمحے میں انڈیا کو دی موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیا تھا مسئلہ کشمیر اسی طرح موجود تھا لیکن پاکستان کی حکومت نے واج پائی کا موڈی کا استقبال کیا ان کے ساتھ تجارت کی روابط بنائے ان کے ساتھ راستے کھولنے کا احتمام کیا تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر تو ہزاروں کلومیٹر پر محیط بارڈ لگاتے ہیں اس طرح پاکستان اور ایران کے درمیان جو بارڈر ہے اس پر بارڈ لگانے کا پیسل آپ نے کیا ہے لیکن اندوستان کے ساتھ آپ راستے کھولتے ہیں تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں امن کی آشا پر فنکاروں کا اداکاروں کا آنے جانے کی بات کرتے ہیں تو جب دنیا یہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ دشمینی کریں تو خود ہمارے موجودہ اور سابقہ حکومتوں کی کارکردگی یا ان کے رویہ کے وجہ سے بھی یہ عالمی ادارے ہماری بات کو اس وقت سیریس نہیں لیتے ہیں لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ واقعی حالات خراب ہو سکتے ہیں پاکستان آنگے بڑھ سکتا ہے اور اس پر لڑائی اور جنگ بھی ہو سکتا ہے پھر آپ دیکھیں گے یہ سارے ادارے آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے اب تو آپ کے علمے ہیں ہمارے عزیر اعظم صاحب صرف ٹیلی فون کرتے ہیں ادھر فون ہے ادھر فون لیکن دوسرے طرف موڈی ہے وہ ایک ایک ملک خود جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں تو اگر آپ ٹیلی فون کا بل بھی فون پر حصول نہیں کرتے ہیں وہاں بھی ایک آدمی جاتا ہے دروازہ کٹ کٹ آتا ہے پھر میٹر دیکھتا ہے اس کے بعد وہ بل دیتا ہے تو اگر آپ اپنے اندر معاملات اور نظام کو فون پر نہیں چلا سکتے تو یہ کہتے ہیں اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی فون کیے تو اب ہمارا مسئلہ لوگا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت عبوزیشن جماعتیں ساری سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے پر ایک پیچ پر آ جانا چاہیے دیکھیں ایک پیچ پر آنا چاہیے بلکہ ایک لکیل پر آنا چاہیے اور مصیبت کے اس لمحے میں اگر ہماری قوم ایک نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مستقل روشن نہیں ہے تب ہی میں نے سینٹ میں بھی جائنٹ سیشن میں بھی یہ بات کی ہے کہ وہ لمحہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی باتوں پر ایک طرف چھوڑ کر کشمیر پر توجہ دینی کی ضرورت ہے لیکن اس میں ہمیشہ کی طرح پہل جو ہے وہ حکومت کرتی ہے ہمارے وزارہ کے بیانات آپ دیکھتے ہیں ہماری حکمرانوں کا جو رویہ ہے الفاظ ہے انداز ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک پیچ پہ آنا انہوں نے ایک لحاظ سے ناممکن بنایا ہے لیکن بارال ہماری کوشش ہی ہے کہ ہم حکومت کو بھی احساس دلا دے اور اپوزیشن کو بھی یہ بات بتا دے کہ یہ لمحہ آپس میں دس وقت گریبان ہونے کا نہیں ہے ایک ہونے کا ہے اندرین حالات عوام کیا کر سکتی ہے پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے دیکھیں عوام ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور پاکستان بنایا ہی عوام نے ٹینک اور توپوں کے نتیجے میں تو نہیں بنا ہے یہ تو عوام نے جدوجہت کی ہے اس کے نتیجے میں آج اگر افغانستان میں امریکہ کو شکست کا سامنا ہے بلکہ نیٹو افواج کو تو وہاں کوئی حکومت تو نہیں ہے عوام نے وہ سب کچھ کیا جس پہ ہم اس کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اللہ کے بعد اگر کوئی بڑی طاقت ہے کشمیریوں کے پش پہ کڑے ہونے کیلئے تو وہ پاکستان کے عوام ہیں آپ کو یہ لاہیں عمل دیجئے ایک دکاندار کیا کر سکتا ہے ایک سبزی فروش کیا کر سکتا ہے ایک تعلیمی دارہ کیا کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے خوشی کا لمحہ ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور محصیبت اور غم کا لمحہ ہو تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ اور سغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے راستے کلتے ہیں کڑکیاں کلتے ہیں تو انہیں سمجھے کہ ایک مسلمان کی کامیابی کا دار و مدار اسلحے پر ہے یا وسائل پر ہے ہماری کامیابی کا دار و مدار اللہ کی نصرت پر ہے باقی تدابع کرنے چاہیے اس لئے کہ وہ بھی اللہ تعالی کا حکم ہے تو پہل وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور ان ماہوں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنا سمجھنا ہے وہاں کے مساجد جو جل رہے ہیں وہ ہمارے اللہ کے گھر ہیں وہاں کے بچے ہمارے بچے مائیں ہمارے مائیں ہیں اگر ہمارا یہ احساس بیدار ہوتا ہے اور یہ ضمیر جھاگتی ہے تو پھر ہم اپنی تمام مسلکی قومی مقامی سیاسی لڑائیوں کے طرف رکھ کر پوری قوم کو کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے اب یہ ہے کہ ہمیں حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ جناب والا آپ نے آگے بڑھ کر کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں کشمیریوں کے ساتھ مالی تاؤن کرنا چاہیے ظاہر ہے اس وقت بہت بڑا معاشی بہران ہے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے جو کمانے والے تھے وہ جیلوں میں ہیں یا شہید ہو گئیں یا زخمی ہیں تو ان لوگوں کی کفالت ان گرانوں کی کفالت ہم کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہمارے ساری دنیا میں ایک کروڑ سے زیادہ اورسیس پاکستانی ہیں تو ان تمام پاکستانیوں کو جہاں بھی ہے ان کو کشمیر کا ایمبیسیڈر بننا ہے کشمیر کا مسئلہ اور کشمیریوں کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے اس لئے کہ اس وقت اگر دنیا کو آپ نے اپنے موقع پر قائل کیا تو آپ نے آدھی لڑائی جھیت لی